اپنی زبان کی حفاظت کرنا خبریں بہت مل جائیں گی کس طرح زبان کا فتنہ اور فساد ہر طرف ہے یہی چھوٹی سی زبان کبھی اس کے کارنامے انسان کو بلندیوں پر لے جاتی ہے تو کبھی اسی کی وجہ سے انسان بے عزت اور شہمندہ ہو جاتا ہے قرآن میں خود اللہ تعالیٰ سورہ خاف آیت نمبر اٹھارہ میں فرماتا ہے کہ انسان مو سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر کہ اس کے پاس نگبان تیار ہے لہذا ہم یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے خال اور عمل کا کوئی منتظر اور نگبان نہیں یہی زبان کی بدکلامی سے رشتے ناتوں میں دراریں اور رنجشیں پیدا ہوتی ہیں جب دوریاں کم نہیں ہوتی تو تعلقات دشمنی میں تبدیل ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کبھی ایک ہی خاندان کے لوگ آپس میں جھگڑ پڑتے اور شرم کی بات تو یہ ہے کہ ایک دوسرے سے مارپیٹ کا معاملہ ہو جاتا ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث خابل ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ نے اپنی تحریروں میں بہت سے لوگوں کے حالات بیان کرتے ہوئے کہا ہے تاجب کی بات ہے کہ ایسے شخص کا ملنا جو آسانی سے اپنے آپ کو گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ رکھتا ہو یعنی حرام ذرائع سے مال کمانے پین صافی کرنے چوری کرنے شراب پینے یا اس چیز کو دیکھنے سے جو اس کیلئے حرام ہے جبکہ اس کی اپنی زبان کی حفاظت کرنا مشکل ہے ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایسے شخص کو دیکھا جائے جو اپنی نیکی ہر وقت عبادت اور تقوی سے پہشانا جاتا ہے لیکن وہ ایسے الفاظ کہتا ہے جس سے اللہ کے غصب کا سامنا ہوتا ہے حالانکہ وہ ایسے نتائج سے واقف نہیں ہوتا آخرین وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ایسے شخص کو دیکھ سکتے ہیں جو اپنے آپ کو نائنصافی یا کسی غلیس عمل کی طرف جانے سے روکتا ہے پھر بھی اس کی زبان اس کی پرواہ کیے بغیر زندہ اور مردہ لوگوں کی خیبت کرنے سے باز نہیں آ رہی ہے آدمی کبھی کبھی صرف اپنی زبان سے ادا کی ہوئے بول سے یا تو عزتدار بن جاتا ہے یا تو اوروں کی نظروں میں زلیل ہو جاتا ہے ہم اپنی زبان سے جھوٹ کہہ کر بدنام ہو جاتے ہیں ہم کبھی اپنی ہی بے تک کی باتوں سے اوروں کو تکلیف دیتے ہیں اور اکثر تو ہم اوروں کی خیبت کر کے اور لوگوں پر غلط الزام لاکر گنے گار بن جاتے ہیں ہم کچھ آئے کہ ہم کہنے سے پہلے سونچے کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ بھی کہہ دے اور ہم اللہ کی گرخت میں آ جائیں دنے کا مقام ہے بے تک کی محفلیں بیکار کی تنزیہ باتیں یا دنیاوی خبروں کے بجائے کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم فرصت میں اللہ کا ذکر کریں اس کی تکبیر تحلیل تحمید اور تذبیر کریں ہم کچھ آئے کہ ہم یہ احساس کریں اس بات پر کہ ہم اپنی زبان سے کوئی ایسے بات تو نہیں کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو تو لہٰذا ہم کچھ آئے کہ ہم سوچیں کہ ہم اپنی زبان کو کیسے خوابوں میں رکھیں تاکہ ہمیں کسی کے سامنے اپنی غلط بیانی پر شرمندہ نہ ہونا پڑے اور ہم کچھ آئے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے موسیقی